ہلو دوستو کیسے ہو میں ہوں اشفین اور سواگہ تھے آپ سب کا ہندی چیز ویڈیوز میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مگل نائیڈروپ کی ایک بہترین گیم دکھانے والا ہوں اور آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ مگل نائیڈروپ کون ہے وہ آرجنٹینین گرانڈ ماسٹر تھے اور انہی کے نام پر سے سیسلینڈ ڈیفینس کا دہ موس فیملس ویریشن جو ہے نائیڈروپ ویریشن اس کا نام جو ہے لیا گیا ہے تو آئے شروع کرتے ہیں گیم جو کہ انہوں نے 1929 میں کھلے گی تھی ان کے سامنے ان کے اوپننٹ تھے دوستو گیلس برگ گیم میں نائیڈروپ نے گیم کی شروعات ای فور سے کی اور ناو ای سکس فرنچ ٹیفینس ڈی فور ڈی فائی نائیڈ سی تھری اور ناو ڈی ٹیکس آن ای فور سو یہ ہے فرنچ ٹیفینس کا روبینستین ویریشن نائیڈ ٹیکس آن ای فور نائیڈ ٹو دی سیون نائیڈ ٹی نائیڈ ٹی نائیڈ ٹی نائیڈ ٹو اپ سکس اور بیشپ ٹو ڈی ٹری جبکہ اسی پوزیشن میں مین لائن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے نائیڈ کیپچس آن اپ سکس نائیڈ کیپچس آن اپ سکس اور بیشپ ٹو دی تھری اور دوستو یہاں پہ ڈی فرنس ہی ہے کہ جب آپ پہلے جو ہے اس پوزیشن میں بیشپ ٹی کھیلتے ہو تب یہاں پہ black actually جو ہے knight captures e4 کھل سکتا ہے bishop captures e4 کے بعد اب knight f6 کر کے اس bishop پہ جو ہے tempo gain کر سکتا ہے but anyways ہماری game میں knight g2 f6 and bishop to d3 کھلا گیا اور یہاں پہ black نے جو ہے knight captures e4 نہیں کھلا انہوں نے کھلا bishop to e7 and now knight dwarf نے یہاں پہ castle کیا and b6 so دوستو یہ کافی جو ہے natural move ہے اپنے bishop کو b7 پہ develop کرنے کی especially french defense میں but یہاں پہ یہ تھوڑی گلتی ہے so video post کیجئے اور سوچئے یہاں سے آپ اس گلتی کو کیسے exploit کر سکتے ہو ready دوستو یہاں پہ miguel knight dwarf نے کھلا knight to e5 اور اب bishop to جو ہے b7 کھلا گیا in case دوستو یہاں پہ آپ جو ہے وہ castle کے لیے جاتے ہو then simply جو ہے knight to c6 اور اس کے بعد queen e8 and now queen to f3 جو ہے وہ کافی strong ہے کیونکہ یہاں پہ دیرساری threat ہے for example knight captures f6 and then knight captures on e7 میں آپ کو یہاں پہ ایک sample line دکھاتا ہو so bishop b7 کھلا جاتا ہے then all of a sudden یہاں پہ a piece چلا جائے گا first knight captures e7 check اور queen captures e7 کے بعد knight captures on f6 check and then knight سے آپ مارو یا تو پھر queen سے مارو simple queen captures on b7 جو ہے اس میں ایک piece جا رہا ہے so knight to e5 کے بعد یہاں پہ جو ہے castle possible نہیں ہے so bishop to b7 جو ہے وہ game میں کھلا گیا in case اگر آپ اسی position میں knight captures on e5 کھلتے ہو اس powerful knight کو یہاں سے ہٹاتے ہو but then pawn captures on e5 and knight captures on e4 کے بعد simply bishop captures on e4 and اگر آپ queen exchanges کے لئے بھی جاتے ہو دوستو then اب آپ کو جو ہے rook b8 کھلنا پڑے گا آپ کیوں اپنا rook save کرنا پڑے گا and then bishop to c6 and black کا جو ہے وہ castle کا right lost ہو گیا right so knight e5 and bishop b7 اور دوستو اب again ویڈیو کا oppose کیجئے اور white کے لئے جو ہے best move find کیجئے ready دوستو یہاں پہ white کے لئے best یہ ہے کہ وہ knight captures on f7 کا sacrifice دے جہاں پہ king captures f7 کے بعد knight to g5 check اور اب آپ کو جو ہے king g8 جانا پڑے گا کیونکہ king f8 and then simply knight captures on e6 میں queen چلے جائے گی king e8 جاتے ہو then also knight captures e6 اس کے بعد آپ queen move کرو گے and then knight captures g7 so اس لئے king g8 force and now knight captures on e6 اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ جو ہے اب آگے چل کے bishop to c4 کھل سکتے ہو rook to e1 کھل سکتے ہو اور black کا problem یہ ہے کہ black کو اپنے اس rook کو نکالنے میں جو ہے وہ کافی time لگے گا اور اس time کا use جو ہے white attack build up کرنا میں کر سکتا ہے اور یہاں پہ white کی position جو ہے وہ کافی اچھی ہے right but چلتے ہیں game میں جہاں پہ actually bishop to b7 کے بعد مگل نائیڈروف نے جو ہے وہ knight captures on e7 move miss کی انہوں نے کھلا knight captures on e6 اور اس position میں دوستو bishop captures on e6 جو ہے وہ black کے لئے best defense ہے in case knight captures on e6 کے بعد سے آپ جو ہے knight captures on e6 کھلتے ہو but then again bishop to b5 check and now آپ کو اپنا king جو ہے move کرنا پڑے گا اور آپ کا castle کا red جو ہے وہ چلا جائے گا but game میں کیا ہوا دوستو knight captures on e6 کے بعد black نے جو ہے نہ knight سے capture کیا نہ bishop سے capture کیا black نے کھلا g captures on e6 اور یہ game کی دوستو سب سے بڑی mistake ہے ویڈیو کو post کیجئے اور سوچیں یہاں پہ آپ game کو کس طرح سے continue کر سکتے ہو ready دوستو اب knight captures on e7 opening stage میں جو ہے especially f7 square and e8 to h5 diagonal جو ہے وہ سب سے weak ہوتا ہے وہ اسی کو white جو ہے exploit کر رہا ہے king captures on e7 and now queen h5 check and یہاں پہ جو ہے king to g8 only move ہے اگر آپ king g7 کے لیے جاتے ہو then کچھ ہی moves میں checkmate ہو جائے گی for example bishop h6 check king g8 queen g4 check king f7 and now queen to g7 checking e8 اور bishop g6 check کے بعد game جو ہے وہ simply یہاں پہ checkmate ہو رہی ہے h captures g6 and queen captures g6 is a checkmate اسی طرح سے دوستو queen h5 check and say king to f8 same continuation bishop h6 king g8 queen g4 king f7 queen g7 and then g6 پہ جو ہے bishop کا sacrifice and it's a checkmate right so queen h5 کے بعد only move ہے دوستو king g8 and now rook to e1 so e6 pawn پہ attack کیا and now knight to f8 اور دوستو یہاں پہ actually best continuation white کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے bishop to h6 کے لیے and then آگے چل کے کچھ sacrifice کا plan کرے but یہاں پہ actually white نے کچھ miss کر دیا اور اس نے کھلا رک captures on e6 اور یہاں پہ دوستو پھر بھی defense جو ہے وہ کافی یہاں پہ difficult ہے کرنا but اگر یہاں پہ black کو right defense مل گیا ہوتا تو یہ game draw ہو سکتی تھی knight captures on e6 and now bishop to c4 so یہاں پہ knight attack bishop captures on e6 جو ہے کافی بڑی threat ہے اس کے بعد simply bishop h6 یا queen h6 میں might be met ہو سکتی ہے so queen to d6 is knight defense and now bishop to h6 so یہاں پہ دوستو migal knight drop نے جو move miss کی وہ black نے بھی یہاں پہ black کے لیے best chance ہے کہ rook to d8 کھلا اور جب بھی knight again attack like rook to even right آپ bishop d5 کھل سکتے ہو کیونکہ bishop d5 دو piece defense کر رہے but game میں کیا ہو دوستو bishop h6 کے بعد actually black نے bishop f8 کھلا so اب دوستو دیکھیں یہاں پہ جب میں rook even کھلوں گا تب bishop d5 possible نہیں ہوگا اس کا دوستو again attack کیا اور threat ہے دوستو rook captures e6 bishop capture e6 and bishop captures e6 جہاں پہ آپ کو جو ہے ویڈیو کو پوز کیجئے اور یہاں پہ چیک میٹ کیجئے ready دوستو rook captures on e6 سو یہاں پہ میری سی threat ہے کہ میں rook مو کروں گا اور bishop کا discover check ہوگا جس میں game check mate ہو سکتی ہے rook captures on e8 وہ game میں کھلا گیا in case دوستو یہاں پہ بیشپ سے یا تو queen سے capture کرتے ہو then game similar continuation میں finish ہو سکتی ہے like queen captures on e6 bishop capture e6 bishop capture e6 and now e6 checkmate اسی طرح سے یہاں پہ پہلے اگر bishop سے capture کرتے ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ چاہو تو bishop سے مار سکتے ہو پہلے یا queen capture e6 queen captures and bishop captures e6 mate ہو جائے but ہماری game میں rook captures on e6 کے بعد and now rook captures on e8 bishop discover check so یہاں پہ دوستو bishop e6 جو ہے وہ force ہے in case اگر آپ queen e6 کے لئے جاتے ہو then ایک ہی مو میں checkmate تھی رو capture f8 so bishop e6 اور queen ہے دوستو وہ loaded ہو چکی ہے اس کو جو ہے rook captures f8 checkmate bhi save کر nha and bishop capture e6 checkmate bhi so bishop capture e6 check only more to save the check is queen captures on e6 and now rook captures on f8 is a checkmate so hey کہ نہیں دوستو کافی مجھے دار game i hope میرا ویڈیو جو ہے وہ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا پسند آیا تو please this channel کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like دیجئے اور اپنی comment دینا بلکل نہ بھولے धनिवाज Jai Hind Bye